موسیقی نمشکار دوستوں آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل انباؤنڈ اڈیا میں آج ہم بات کریں گے سال دو ہجار بائیس میں انباؤنڈ اڈیا جو بھی سٹونیز آپ کے لیے لے کر آیا ہے اس کا ایک لکھا جو کا اس کو آپ ایر اینڈر بھی کیا سکتے ہیں سال دو ہجار بائیس بہت کچھ دے کر گیا ہے تو بہت کچھ لے کر بھی گیا ہے پتا جی کا دہاو سان ہوا ہے سب ان کے چرنوں میں سمر پتھ ہیں انباؤنڈ اڈیا کی بات کریں تو جہاں ہم نے دوارکہ کی کھوج میں عرب ساغر میں گوتے لگائے ہیں دوارکہ کے سمدر تٹ پر جہاں گومتی ندی کا سفر ختم ہوتا ہے اسی ساغر کی لہروں میں بنتے بگڑتے اتحاس کے قصوں کو ڈھونڈنے کا بھی پریاس کیا ہے یہاں سے آگے بڑھے تھے ہم اور گوہ کے ڈونو پولا بیچ پر پرکھیات مارین جیولوجسٹ ڈاکٹر راجیب نگم کے ساتھ پچھلے دس ہجار سے پندرہ ہجار ورشوں میں ہوئے سمدر کے ویوہار کو بھی سمجھا تھا جس سے سبتاؤں کا مٹنا اور نئی سنسکرتیوں کا جنم لینا بھی شامل ہے کیسے یہ ویوہار نے سمدر کے اس ویوہار نے ان ساری پریشتیوں پر اثر ڈالا یہ ایک سٹوری تھی آپ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے ممبئی کی ایک لڑکی سمرن کلکرڈی کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے اپنے سپنوں کو کیسے حقیقت میں بدلا جاتا ہے دیکھنے ہی ہو گئے ہیں اس سٹوری کو بھی آپ نے دیکھا ہے آج سمرن انڈبان نکوبار کے گہرے ساگر میں گوتے لگا کر ایک کشل سکوبا ڈائیور بن گئی ہے سٹوری دیکھنا لائک ہے جتنی بھی سٹوریز کا میں جکر کر رہا ہوں ان ساری سٹوریز کا لنک جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا آپ ایک ایک کر کے وہ سٹوریز دیکھ سکتے ہیں انڈبانڈ اڈیا یہی نہیں رکا ہے بھارت میں آنے والی دور دیشوں سے مائگریٹری برڈز وہ چاہے سورجپور ویٹ لینڈ ہو دلی کے پاس نویڈا میں یا بھارت پور برڈ سینچوری جو کی راجستان میں ہے دلی سے جہاں دور نہیں ہے آپ لوگوں کو میرے چینل نے ویبھن پرکار کے پکشیوں کو ان کے ویبہار کو دکھایا ہے انبانڈ اڈیا آپ کو لے کر گیا ہے مدھ پردیش کا ایک مہتپون چھتر بندیل کھنٹ جہاں آپ نے دیکھا ہے پروفیسر صدیر چھاری کے ساتھ آدھی مانوموں کی گفاؤں کو نئی نئی سٹوریز کا سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا ہے 1990 میں کشمیری پندیتوں کے ساتھ ہوئے نرسنہار کی کہانی میرے مطر ویجے مٹو کی جبانی جس میں انہوں نے بتایا ہے کیا ہوا تھا کشمیری ہندوؤں کے ساتھ 1990 میں بہت بہترین انٹرویو ہے آپ لوگوں کو یہ جرور دیکھنا چاہیے چونکہ انبانڈ اڈیا کا سفر لگاتار جاری ہے میرا ماننا ہے کہ یاترائیں نئے انبانڈ دیتی ہیں تیجس ایکسپریس میں سفر کا آنند لیا اور یاترہ کی تھی نئی دلی سے پٹنا کی بڑی اچھی سٹوری ہے وہ آپ جرور دیکھئے گا بدلے ہوئے کاشی کا کوریڈور بھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے جہاں ہوتی ہے بھو گنگا آرتی انبانڈ انڈیا اس الوکک گنگا استطی کا ساکشی بنا تھا الوککتہ کی چرچہ ہو اور اجین کا جکر نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے موردھن نے ویدوان بھگوٹی لال راج پروہیچ سے ہم نے جانا مہاکال کا آدھی اتحاس سمرات وکرمہ دتی کی اکشے کیرتی گا تھا تتھا مہاکوی کالیداز کے جیون سے جڑی رہسے مئی باتیں بھارت میری نجر سے یہ میری چینل کی ٹیگ لائن ہے جس میں انبانڈ انڈیا نے دکھایا ہے کہ کیسے بھوپال کا سیدھا سمبند پاشان کال سے ہے سٹونیس سے ہے بھوپال ابھی پانسو یا ہجار سال پرانا نہیں ہے یہ بہت پرانا ہے جس میں لب دو پرتشت پر پراتت و شاستری نارائن ویاس نے پرمان دیکھ کر دکھایا ہے کہ بھوپال ہجاروں ورشوں پرانا ہے انبانڈ انڈیا نے اپنی یاترہ کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے قدم اترہ کھنڈ اسٹھٹ ویلی آف لاؤور میں جمائے ویلی آف لاؤور کا انبھاو بہت زبرزست رہا ہے یہ ٹیوالاگ سبھی کو ضرور دیکھنا چاہیے اگلے سال جب آپ پلان کریں ویلی آف لاؤور جانے کا تو یہ سٹوری دیکھ کر آپ آگے جائیں ہیلیکاپٹر کی یاترہ گوویند گھاٹ سے گھانگریہ کی ہو یا گھانگریہ بیس کیمپ سے گوویند گھاٹ کی اویس مرنی یاترہ اس کو بھی انبانڈ انڈیا نے آپ کو دکھایا ہے یہ ہیلی رائٹ جو ہے بڑی ہی زبرزست تھی جس کو کی ہم نے دکھایا ہے آپ اس اسٹوری کو ایک بار ضرور دیکھئے گا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا اترہ کھنڈ کے اتی مہاتوپورن دھاربے کستل جیسے ویشنو پریاگ ہے دیو پریاگ ہے رد پریاگ ہے کلن پریاگ ہے کی چھوٹی مگر انٹرسٹنگ سٹوری بھی انبانڈ انڈیا نے آپ کے لئے پرستط کی ہے کشمیر کے بدلے حالات میں دیش بھر سے ایکترت ہوئے سنت سماغم جس کا نیتراتو کیا تھا پیوکے میں جو شاردہ پیٹ ہے اس کے شنکر آچار سوامی امرتانند دیوتیر جی مہراج جن کے ساند میں یہ کارکرم ہوگا تھا وہ آپ نے دیکھی ہے اس کے علاوہ سال دو ہجار بائیس کی میری جو انتیم سٹوری تھی وہ سورجپور ویٹ لینڈ کی تھی جو کی دوبارہ سے ہم وہاں گئے تھے اور اس سٹوری کو آپ کے سامنے رکھا تھا ہم نے تو یہ تھا سال دو ہجار بائیس کا سلسلے وار جو بھی انبانڈ اڈیا آپ کے سامنے سٹوری لے کر آیا ہے اس کا ایک بیورہ یہ ایئر اینڈر آپ کے سامنے ہے ایک بات میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بار پھر کہنا چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو پسند بھی کرتے ہیں اور میری سٹوریز کو پسند بھی کرتے ہیں اس کو شیئر بھی کرتے ہیں کچھ ایک سٹوریز تو بہت اچھی اس سمیں چل رہی ہیں لوگوں کو بہت پسند بھی آ رہی ہیں میں یہاں پر ایک اپیل آپ سے کرنا چاہوں گا کہ چونکہ میرا چینل سیل فنڈڈ ہے تو کئی بار مجھے آرثک روپ سے اس کو ایکسیکیوٹ کرنے میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے تو آپ اپنی مدد سے یا یوں کہیں کہ آپ میرے چینل کو جوائن کر کے یا اس کو مونٹری سپورٹ کر کے آپ انباؤنڈ اڈیا کو مجبوط کر سکتے ہیں آپ کا چھوٹا سا جو سہیوگ رہے گا وہ میرے لیے کئی سارے لوگوں نے مجھے یہ سہیوگ دے بھی رہے ہیں لگاتار دے رہے ہیں اور اپنا جو سجیشن ہے وہ بھی مجھے دیتے ہیں کہ آپ اپنے سٹوریز کو اس طریقے سے پریزنٹ کریں بہت سارے لوگ مجھے ویشے بھی سجیشٹ کرتے ہیں تو ویشیوں کی ایک لمبی وہ ہے فیرست ہے میرے پاس دو ہزار تیس میں کسی نئی سٹوریز کے ساتھ کسی نئے ویشے پر کسی نئے ویکتی کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی تب تک آپ اپنی صحت کا دھیان رکھیں اپنا خیال رکھیں اور دو ہزار تیس میں جو بھی آپ کے پلانس ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی سکسیس فولی کرنے کی کوشش کریں دھنیواد